صلاة والسلام علی قائد القرر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین با صحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا این اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما بلند آبادن السبڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی شفیع المذنبین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی رحمتا للعالمین اللہ رب العزدی حمد وصنات و بات درود و سلام بارگاہی سیدی لبیہ محبوب کبریہ شافر وزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بطحہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات مبائی سے تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک و سلم صدرِ معفیل و جانِ معفیل آلِ رسول نسلِ رسول خونِ بطول مخدمِ آلِ سنت پربردہِ آگوشِ والائے جنابِ پیرِ طریقہ طرح بجرِ شریعت پیر سید عبدالشکور شاہ صحیب دامت برکات مولانیہ انتہائی واجبُ الحترام مضوط محترم فخرُ سادہ جنابی سیبزادہ پیر سید عمران شاہ صحیب بخاری انتہائی واجبُ القادر واجبُ الحترام موزز محترم علماءِ کرام نادخانان شیرِ اللہِ سام بانیہِ معفیل نقیبِ معفیل موززینِ علاقہ مہمانان گرام عزید القدر حاضرین سامینِ کرام اجداءِ پاکیزہ اجتماع بسلسلِ صلی اللہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی سیلہ کام محلہ روڈ پیر محمود بوٹی داتا دینگری لاہود دنے نکات پذیر میں شکر گزارا اجدی اس معفلِ مبارکہ دے بانیان محترم المقام جنابِ محمد عمجد حسین صاحب جنابِ حاجی خالد صاحب ملک سحیل صاحب حاجی راجہ اور شہباز احمد اور انادی دیگر تمام معاونین جنابِ اس معفلِ مبارکہ دا احتمام فرما کہ منو اور آپ بابنو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دمو کا نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو سرادہ صدقہ جسرادی سبحون و حضور اپنی ماندی گودگی تشریف لکے آئے اور صدقہ انا راتاندہ جنہی نبی کریم علیہ السلام نے غار سور تغار احراج گزاریا اللہ حلیلی اور رب عمری آج دیرات قبول فرما کے سرے سارے وراثتے ذریعہ نجات بڑائی علماء کرام بھی تشریف فرما نے سادات کرام بھی معززین علاقہ تشریف فرمانے مہمانے خصوصی بھی میں چونکہ فردن فردن نام تو واقف نہیں اس واسطے معذرت خاما جنابی نقیبِ محفل محمد عابد حسین چراہی صاحب نے اور دیگر صناخانہ نے رسول نے اپنی حسین آوازات در محضوظ فرمایا نبی کریم دنود قدس صدقہ اللہ تمام دنود اکیچ برکات نصیب فرمائے قربجوار میرے اتہائی موضوظ و مطلم جنابی چودری صلاح الدین صاحب ہائی کورٹ لاہور تو تشریف لکی آئے بھائی محمد عاصف چراہی صاحب بھائی دلبر حسین صاحب اور دیگر کافی سارے احباب اللہ تعالیٰ نبی پاک نے جوڑے پاکان دی خیرات سنو سارے نوہر ہر قدم تنے کی اندر خیر نصیب فرمائے سردید اس موسم جندر شدید موسم اور دوسری تشریف فرماؤ شبے ملاد شریف منا و نواز دے سرشان تو لے کہ ہوں تک جتنے بھی سانس لے اس محفل پاک کے جو سارے سانس بھی عبادت لکھے گئے اسی خوش نصیبہ کہ اللہ کریم نے سانو زندگی دی کرات پھر ذکر مصطفی گزارن دی توفیق فرمائی بڑی معروف آیت مبارک جز دلاوت کرنے دشرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پنجابی دا سادہ یہ ترجمہ ارشاد فرمایا خبردار اللہ لا ذکر اجڑا دلان دا سکوت دلان دا اتمنان یرامی قدر حضر قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے بار بار اپنے ذکر دا ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کرو بچہ جی تلاوت کر رہا سی اس تلاوت اندر بھی انہ نے آیت مبارک پڑھی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا فرمایا اے ایمان والو اپنے اللہ نے ذکر کسر دنال کرو بکراتوں و اصیل فرمایا کہ دن بھی میری ذکر کرو رات بھی میرا ذکر کرو اللہ بار بار قرآن مجید فرقان حمید اندر ایمان والے اپنا ذکر کرندہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما کہ اللہ ذکر یہ جب دن چین قرار اجیس مادی دنیا دن ہر انسان پریشان ہر انسان دکھی ہے ہر انسان اپنے دل دا سکون چین کنار اتمنان چاند کوئی چاند کہ میں شام رو جد پار کے چلا جا شاید میرے دن سکون مل جائے میں نرم تے گداز بستر تے لیٹ جائے خبر سکون مل جائے میں فیلم دیکھ لما شاید میرے دن سکون تے قرار آجائے میں فیس بک استعمال کر رہا ہوں سکت میرے دن سکون آجائے انسان سکون بھی تلاش چیئے میرے سائن تاج دار چورہ شریف اکثر ارشاد فرما دنے انسان کبھے گا کہ میری گوشت دی دکان اگر کپڑا لینے کپڑے والی دکان تے جائے اور کپڑے والی دکان تے جائے انسان کبھے اتنے کلو گوشت دی 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 کپڑے والی کہن گی اللہ نے ارشاد فرما اگر دلتا اتمنان سکون تے قرار تے چین چان دلتا سکون تا سود اللہ نے اپنے ذکر دی دکان چل رکھے اس دکان تو ہی ملے گا ارشاد فرمایا اللہ تتو ان القلوب خبر دل اتمنان تے چین اللہ تے ذکر اچھے نوجوان آج میں آپ احباب نو اسے ہی آئیت مبارکہ دی تحت نبی کریم صلی اللہ سباکتے نبی کریم دی ازاد دیتے یا آدھے حوالے نچان مزارش آد پیش کر دی آدھے میں پڑھا قرآن جا تُس سار سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا انہی سردیج مشکل تے بڑا ہوندہ ویسے جیڑے بندے نو یاد کہ میں اپنا ہاتھ نال لے کے آیا او نہیں آرہے جیڑی روڑتے مگر اللہ کریم دا شکر کہ میں پہنچ گیا میں تقریبا ایک بجے دا دوسری محفظ تیم دیتا موت بھی پہنچ رائی کہ تو آری سبحان اللہ جن نی اچھی ہو جائے گی میں انہی جلدی سورے چاہ جاؤ گا سٹیج والے ہو تو کسے بھی روند نہیں مارنا ٹھیک ہے اپنا تنال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ دائیں بائن جتنے تشریف فرماؤ کوشش کرو جنہی آواز بولان دو مدینہ تک آباز چلی جائے آج اٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی اے جا کے مدینہ والے نساڑ پیغام دے کہ ماہ اکھی ویخ کہ آئیں آدھی رات گزر گی تیرے غلام جبی راما چپ آئے کہ تیرے راما پہ اڑی دے خور زور لگا کہ بول سبح سبح اللہ قریب نرجع فرمائی اللہ بذکر اللہ ہی تتم این نور کھلو مربردی گار نرجع فرمائی خبر دا اللہ تا دکر جڑ دی لاندھائی تمینان نو جوان بندہ نماظ اللہ دی پڑ دا یو بے او دا خیال کھدر دنیا داری بل تر جا بے انسان خواب دا تواب کر دا یو بے کر دا عبادت یو بے او دا ذکر الہ بے انسان زکا دا کرے مگر زکا دا کر دیا خیال کھدر دور چلا جا دنیا داری بے چلا جا بے پھر دی نماظ بھی عبادت نہیں او دا حج بھی عبادت نہیں اللہ نیرزا پرما عبادت کر مریا دکار نو جبان نو ذکر دا مانے کسی دا خیال اور کسی دی عبادت کر نا کسی دی یاد کر پتہ چل گیا عبادت کر دیا بھی رب دی یاد نا او عبادت بھی اللہ دا دکار نہیں پر جا کسی دا چی رب رب یاد آ جائیں او چی رائی ذکر الہی بن جائیں اللہ نے فرمایا خبردار اللہ دا دکار یہ جڑ دل دا چین اللہ دا ذکر چھئے اللہ نے قرآن مجید چری شا فرمایا فرمایا کملی والی یاد انہ میں آت مزکر اللہ نے فرمایا کملی والی دو یہ جی میرا بھی کریں مطا چل یاد او چی رائی مصطفی جنہوں بے دلان چین آ جان دائیں او چی رائی مصطفی جنہوں بے خدا یاد آ جان آئے علماء بیٹھے نے مدلی لرد کر آج فرمایا افضل ذکری اللہ الہ اللہ سارے آج افضل ذکر کلمہ تیب آئے نو جبان پوچھے یو نا لوگ کولو جنہ نا چن ٹوٹد دا بے خیا نا سورج مرد دا بے خیا نا انہ پتھران کلمہ پرد دا بے نا نا درخت نو ٹور دیا بے گیا دائیوں تے حضر تے بلال حب سی فرما دے نے نا خوز بے کلمہ نہیں پڑی یا نا محمد مخ بے کلمہ پڑی آئے نا جبان افضل ذکر کلمہ آئے محمد چی رہ بے کھ یا دو دائیں پتہ چل گیا او نبی خواہ دا چی رائے جی رب دا ذکر اللہ فرما دا میرا ذکر دی 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 دا چین نا مخ دی مخ دی مخ اللہ فرما دا میرے یار دا چی رب خلو دکھ بی مخ جان گے بکھ بی مخ جائے چی رائے مصطفی جی ذکر خدا اللہ فرما دا چین میرا ذکر رہ تے ذکر خدا جی رہ مصطفی کیونکہ ذکر دا یاد یاد آنا بندہ نماز پڑ دا ہوئے تے رب دی یا بی نماز دے نہیں مولا علی المت دا شہر خدا نے بے کہ پینڈو پہ نماز پڑ دے نماز پڑ دے پڑ دے انہیں جلدی جلدی رکوع سجود کی تے مولا علی شہر خدا حیدر کرران مشکل کشا رضی اللہ تعالی انہ ہو تے او 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 علی جدہ بارے میرے نبی نے فرمایا کہ فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت محمد چہرہ دی گل کرن لگا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت دے جدہ چہرہ ویکھنا عبادت دے او اپنی عبادت دا کی حال ہوگے گا مولا علی مرتضی نے پینڈو نبی جلدی نماز پہ پڑ دے چونکہ آپ نماز عبادت پیار بڑ سی تہیو مولا علی لو کسی نے پچھ حرسی علی جد عبادت عبادت چاہی دی دیکھ لو تون سار ہیں تو اچھا سرکار نے بٹھائے تھوڑا حق تھوڑا زیادہ بات تھوڑا لنگر کرو کھا کی آیا کرو محفل دے لنگر دے آسر نا آیا کرو سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جان دے عمر دے ٹکر دے لنگر بھی ہے دوسرا بھی ہے نہیں ہے جی لوجیک اندنے لنگر بھی ہے تے عمر دے ٹکر دے لنگر بھی ہے تے مدنی انام بھی نہیں میں نو سچی دے سون سبحان اللہ بان دی ہے کہ نہیں ہاتھ چکن دے مطلب یوں دے کہ آسی صاحب آ بے خلو ادی رات ہوگی میں راجبی جوندہ بھی آتے جاگدہ بھی آتے زندہ بندہ جڑا او بولے سبحان اللہ مولا علی نا اس پینڈو دے سر تے ڈنڈا پکڑ کے کھلو گے فرما نماز پڑی چال دوبارہ پڑ انہیں دوبارہ نیت کر لی تے ڈر دے انہیں بڑے خشود نل پڑے خضود نل بڑی آستہ آستہ نماز پڑی انہیں جو سلام تے رہا نا مولا علی بڑے خوش ہو کہ آ ہوئی نا نماز او کوئی نماز سی او نماز چنگی کیوں چنگی بیٹو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور مارو نا چنگی پہلی ہو اسی آپ نے پرمایا او کی میں کہنے لگا حضور دنڈے در 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 خالص اللہ باستہ جو بندہ نماز بھی پڑھے راب یاد بھی ہو اے نہیں کہ نماز پڑھ دیا حضرت امام ابو حنیف بندہ آیا نا کہنے لگا حضور میں کو قیم چیز کی رکھ کے بھول گیا کہ کو وظیف حدث ہو یاد آجائے آپ نے پرمایا ایک ہزار رکعت نماز پڑھ کے نفل پڑھ گیا وہ بندہ گیا تھوڑی دیر دیر بعد بڑا حسد حسد آیا گیا کہنے لگا جی یاد آگی آپ نے پرمایا نفل کنے پڑھے کہنے لگا جی دوجہ ہی پڑھ مطلب کہ جی چیز کدھ یاد آگی نماز اچھ یاد آجا دی اسے نماز بھی پڑھ جانے آگی دکان حساب بھی کر جانے اللہ نے عبادت دی رب فرما دا عبادت ہو کر مخلص اللہ دین خالص میرے واسط مخلص اللہ فرما عبادت کرو جی خالص میرے واسط ہو تو نماز پڑھیں تی رابط یاد نہ ہو تی نماز نہیں تی حج کریں تی رابط یاد ہو بھی عبادت نہیں اے جی چیرہ بھی رب یاد آج حضور نے فرما یو ہوندہ جی نوی خیئے خدا یاد آجا ہو ہے جی چیرے ایسے ہوندنے جڑے ذکر الہی ہوندنے انہ نوی کہ خدا دی یاد آدی نا جی مولا علی نوی کے عبادت اللہ نے فرمایا اللہ لگ انہ ذکر کرنا ہے چکہ میں کچھ عرصہ پہلے موضوع بیان کی تی چگئی محمد بخش در تی نو جو ان کہہ رہے سانو اوہی سناو میں ایک در اٹھا مار کے تقریر نہیں یاد کی تی منہ نہیں پتا موت کی سنایا سی روزانہ دو تین تقریرہ کرنی ہوں دیا تو منہ نہیں پتا میں کتھ کی سنا نا منہ جو سائن اتاب فرما دی ممبر تبیہ کے بیان کر دی نا ان میرے جو زین چھ موضوع مطابق آوے گا میں انشاء اللہ ورد کر دے مانگا اللہ نے فرما یا اللہ بی ذکر اللہ تتم ان القلوب تلا دا اتمنان تلا دا اتمنان اللہ دا دکر چہرہ مصطفیہ بھائیو صحابہ رنجدو بھی کوئی غم آدھا تکلیف شکریہ میرا بیٹا محمد ولی دا ماشاءاللہ ایتھ بیٹا ایتھ سوفیہ بیٹھے نا علماء بیٹھے نا سعداد بیٹھے بیٹھے نا رن آدھا سعداد موسیقی 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 اللہ تا دکھر کری جا رہے کلما تا یا باؤں پڑی جا رہے سارے کابیرانے مڑھ کے بے خیال آج کنی جو رہے ہیں ایڈا کھلا مکھلا اللہ تا دکھر پیا کر دائے یہ کون جڑا تو ہی دائے لاؤں پیا کر دائے کابیرانے بے گیا تیبو بکر شدی کے سارے کابیر ملکے سیدنا شدی کے اکبر نو ماری جا رہے نو جبانو اینہ ماری آو نا کتابہ دی اندر پڑی آو اینہ چیرے تے ماری آو سیدھی کے اکبر دے رخصہ آرے نا سوچ گئے کہ آپ دے رخصہ رہاں دے اندر آپدہ نا کبھی نظر نہیں آرے آو کتنا یا بہتا چیرہ اینبر سوچ گیا کابیرانے آپدے چیرے تے سارے جسم دے ماری آو نو جبانو جڑے بے لے اینہ ماری آو اونا نو یقین ہو گیا کہ ابو بکر فہو تو گینے کہ سارے کابیر چھڑ کے جا رہے ایک کابیر بول کے گین لگا نہ مارا ابو بکر دا کبیلہ بہت بڑا کبیلہ آئے انہ چے بدلہ لے آتے مکج جنگ شروع ہو جائے گی ایدھر شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ دے کابلے بالے آگئے انہ نے آکے کابیرانت حملہ کر دی تا کابیر تے دوڑ کے شدیق اکبر نے اٹھا کے گھر لے آئے سارے کابیر نے بالے آئے ایک دوجہ نہ بازہ کر لے آئے یہ ابو بکر مر گئے ازائنہ سارے کابیران کھلا بدلہ لے آئے نو جبانو ساری برادری ساراں نے آکے بیٹھ گئی ایک دین گزرے آئے دو دین گزرے تین دین گزرے آئے سیدھنا سیدھیق یک پر ہوش نہیں پہ کر دیں سارے کبیلہ بہلے پریشونہ نو جبانو اتی رہا دا بیل آئے تے ماں سیدھیق دا سار گو دی چھ رکے بیٹھئے آئے تے ماں دیا درو پتر دے چھ رہے تے بیٹھے گ دینے تے روکے کاندیاں وے ابو بکر پترہ تے اکاں کھول تیری ماں پھروں دی ہے اکھ کھول وے پترہ ایک باری دس کی کھونہ آئے تے دا سیدھنا پترہ کی پینہ آئے اتی رہاں تے لے جانک سیدھی کی جی آگ کھول گئی ساری برادری بیٹھئے ہیں ماں دی چیز نکل گئی ماں نے مدہ جمکے فرمایا دے میرے ابو بکر پترہ کی حالیں اچھرے لے صدیق دے لبائی لیں ماں نے کان لانکے سنیاں اب آدھائی امی محمدہ کی حالیں میرے محمدہ کی حالیں میرے محبوب دا کی حالیں سنی ماں دا پتر بولیں سبحان اللہ من آہبا شیئن اکثر ذکر رہو جتنا پیار روئے دل کردہ ہو دا ذکر ہوندہ ہی روئے میں کر رہاں کوئی سوندہ روئے یں جے میں سوندہ روئے ساری برادری نرازوں کے ٹوڑ گئی کہ اس تین دنر گزر گئے اسی کھاتا پیتا کچھ نہیں تے دیسرہانے بیٹھے ابو بکر نے آق کھول دیا ساڑا پچھے ہی نہیں یہ رواجہ تو مار بھائی پھر اوڈا ہی نا لئی جاندے ساری برادری نراد ہو کے ٹور گئی نا سیدنا سیدھی کے ایک بار اپنی امینوں پچھے دنے امین میرے محبوب دکی ہالے ماں کہہ لگی پہ پترہ میں نو کی پتا ہوئے تیرے محبوب دکی ہالے آج دن دن گدرے میں آoph guided عبادات محبوب دانے والے نا ایک وار جو کدہ منوں اس میں southeast آرکار دو مہا کہا لگی پترہ تو بی��اری کو کتے لگ کے جاؤں آپ فرما لگیا جو حضور ملے بینا سویلی تارے ارکہ چو اوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی جڑی بہنیں نا انہوں پتا ہوئے گا حضور دا کی حال ہے کہ دے انہوں کو پچھ کے آؤ نا ماں جدو پچھ کے آئی تے ماں کہا لگی وے پترا میں سونے کہ آئی ہاں تیرے محضور ٹھیک نہیں انہوں کسے کچھ نہیں آیا کہا شدیق اکبر دیرا آتفلے اپنی ماں کہا لگیا ماں جے کدے یار دا دیدار کرا دے میں نے میرے ماں ہی دا دیدار کرا دے میں نے ناو جبا نو ماں کہا لگی وے اٹھ پترا آجا ماں تیرے نبی دا دیدار کرا کے لے آوائی ناو نے اپنے پتر دا بادو اپنے کدیاں تے رکھی آوائی مڈیری ماں شدیق نو ماں کدیاں گلیاں چلے کے ادھی رات بلے داری ارکم جاو آ رہی ناو جبا نو جدو داری ارکم دا دروازہ کھلی آوائی سامنے میرے نبی باتھے نے نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوگے جاگ دینا لیاں کھے میرے نبی نے اپنے صدیق نو جبا مارے آو صدیق بھی روئی جاؤ رہے میرے نبی بھی روئی جا رہے میرے آقا نے پرما بو بکر یار کی آ لے اس ویلے صدیق نو جڑا جملہ بولے آو نو جوانو اوائی میری تقریزہ نو جوڑے اردگی دی کاملی بالے آو تینو بیخ لیاں دینو سکون مل گیاں کاملی بالے آو میری پوکوی مک گئی ہے میرے دکھوی مک گئی ہے خبردار دلان دا اتمنان تے سکون اللہ دا ذکر تے اللہ دا ذکر تے یاد او جڑی محمد دا چہرہ یا نبی کہ مصطفیٰ دا اتائیوں تے اللہ نے برمایا حدیث کو جسی دے اندر ازا ذکر تو ذکر تا معی اللہ فرما دا کاملی والے جتے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوئے گا اصل جسوفیہ فرما دینے کہ رب دسنہ چندہ کائنات والے ہو میں اپنا ذکر بھی اوہی قبول کرنا جڑا محمد ذکر دے نال کی تا جائے اپنا ذکر بھی میں اوہی قبول کرنا جڑا مصطفیٰ ذکر دے نال کی تا جائے میرا دل کر دے میں ایدہ رانگنا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علاقل پوچھ کے دیوان میں تقریبا لہور دی ہر ماہ پلے چھے گل ضرور سنانا کہ میں ہاتھ کھڑے کیوں کروانا پھر معاملہ آئے بھی کہ ہاتھ کھڑے کرنا ہر بندے دے نصیبے چھے نہیں ہیں ہر بندے دے مقدرہ ویچو بھی سبحان اللہ کہنا نیسے آنے لوگ کہن دنے کہ وڈے لوگ اندے قد وڈے نہیں ہوندے بات کردار کی ہوتی ہے وگر نہ قدم انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں پیر باہو نے فرما دل دریاء سمدروں ڈھونگے دل دریاء برگہ ہوئے سمدروں ڈھونگا ہوئے ویچش کے محمدی ہیں لے رہا ہونے سونے در نام آوے سبحان اللہ یا آپ نکل جانے تو آڑے ہاتھیں کھڑے کریں چھے میں میمبر رسول تو بیٹھا میں نو قسم میمبر والے دی تو آڑے ہاتھ کھڑے کریں چھے میرا کوئی فائدہ نہیں میں ہاتھ اس واسے کھڑے کر منواستے بار بار کہنا کہ اللہ کریم نے سورہ یاسین اچھ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں زبانہ باندھو ہو جانے گی یہ ہاتھ بولن گے کہ میں پیغام انہوں نے بھی دینا چاہنا جڑے مافلا میں چھو موبائل چوری کرنا آنے دینا تو اسی مافل سے آکے جتی بگا نہیں پاکے جانے دینا اے حسن والی نہیں اے رون والی کرنے ککھ دی بھی چوری ہوں دی ہے تا لکھ دی بھی چوری ہوں دی اے اپنے اپنے نصیب نے نہ کوئی مافل ملاد میں چھو سواب لاکے جانے دا ہے تو کوئی جتیاں لاکے جانے دا ہے نصیب اپنے اپنے اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں زبانہ باندھو ہو جانے گی یہ ہاتھ بولن گی باتا شہادو ارجلہم بیما کانو یکسیدون پیر گواہی دین گے جو انسان کر دا ہے پیرا دل کر دا جدو اللہ قیامت نے تو ہاڑے تو میرے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نل کی کر دا ریا تیہات کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کر دا سی پر جدو کملی والی دا نام آن دا سی میں اچھاؤ کے سبحان اللہ کہندہ آسا یہ ساتھ نو بخشی دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ عارفی کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ایدہ اراغ پیش فرمایا تمہیں ایدہ برحمت اللہ علیہ فرما دے لے آئے کالے کنڈلے ایس لفے مہیدے جال جھلے ہون کےڑاں اکھ نہ لے اکھیں اکھ نہ لے اکھیں ملا محمد ایلوٹ کھڑے آ دل میرا او چہرہ مصطفیٰ یہ جڑا ہر غم دی دوائے نبی کریم جہاں جنگ احد اچھ گئے نا تھے اچانک شیطان نے آواز دیکھی کہ محمد شہید ہو گئے تھے کافر بڑے خوش ہوئے تھے مسلمانہ دے ادھر کھل بلی مچ گئے اصل چاہ بات ایسی کہ حضورت شہید نہیں سا نوید نبی کریم جہاں بھی سا حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ اونا دی شکل مرے نبین شہزادہ سے بہت امیر گھرانے دا نوجبان سے روزانہ نیا سوٹ پہندا سی تجڑا ایک واری پہن لیندہ سی دوسری بار کا دے پہندا دی سی پر جدو مصطفیٰ دے لڑا لگیا نا وہ نازتے نقل سارے ہی بول گئے پھر اکو لباس دے اکو کپڑے جی ساری زندگی گزار دی تھی ایسا یار ویچ گم ہوئے نا کہ پتہ ہی نہیں سی چل دا کہ ای کون ہے کہ نبی کون ہے پنجابی چکمہ کہ انج کر کے کہلو کہ کج دنا تو دل اے میرا کٹیا بٹیا رہن دا میں جیڑی سونی سورت ویکھا چولہ تیرہی پہن دا انہوں ویکھے تھی انج چولہ پہن دا جو میں کملی والے نے عشق نام بھی یہ دا یہ اے صبح یا رات نو یا کسے وقت جایا تھے کسے نہر یا دریاد کنارے تھی ایک قطرہ پانی چھ سٹھے آجے پھر لکھاں کوشش کر رہا جے کہ میں اوہی قطرہ دریاد جو پھر باہر نکالا نکلے گا نہیں نکیوں اوہی دریاد بن گا ہے اوہ قطرہ پر دریاد جو نے اپنی ذات نو گم کر دیتا تھے دریاد اکھا یہ تو میرے چھ گم ہو گیا تھے آجا میں تینوں بھی دریائی بنا دے مہاں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے قطرہ بنج پیادر آوے تھی پھر ہو کون کہاوے جیدے تھی اپنا آپ گوابے آپ ہو بنا جاوے اللہ بھی فرما دا اے 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 کملی والد گلامہ اپنی ذات نو محمد دی ذات چھ گم کر دے تھی جدو تھی اپنے آپ نو مصطفیٰ دی ذات چھ گم کر کے فنا پھر رسول دے مقام تھی آجائیں گے اللہ فرماتے اے 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 میں ہو رسان کر دیم دو دوے چھ پانی پائے لیے پانا تھی نہیں چاہیدہ منہ غشف علیسہ منہ حضور نے فرما جیڑا ملاوٹ کرے اس ہاڑے چھو ہے ہی نہیں پامے کرے دو تھی چھ ملاوٹ تھی پامے کرے رشتے ہاں میں چھ حضور نے فرما جیڑا ملاوٹ کرے اس ہاڑے چھو اور آسان کر کے میں سمجھا ہوں اندھی غرض ناردہ کر دیا دو دوے چھ پانی پا لیے تھی جیڑے پا دو دوے چھ پاہیدہ پاہی ہو پانی ہوئے کے جاندہ ہے اے فرود دا کریٹ خریدونا تھی اوپر اوپر چنگے سوے بندنے فروٹ ہوندہ تھی نیچے گلے آوندہ ہے پر مل ایک جیسا ہی لگتا ہے چنگے اندھا بھی تھی مدے اندھا بھی اسی طرح اللہ فرما دا کہ میرے معبود لڑے لگ جاتے اپنی ذات نہ محمد دی ذات ہے جب گم کر دے پھر تیرہ میں مل سونا ہی لگے گا مل تیرہ سونا لگ جے گا ہے تو پاہ میں مارا کمزور تھی کنانگارے پر یار دے لڑے لگ جاتے حضرت مصابی نمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات نہ محمد دی ذات چھ گم کر دیتا تسی بھی نوجوانوں اپنی ذات نہ مصطفیٰ دی ذات چھ گم کرو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ورشاد فرما دے کہ کسی نے مجنو نو بکھا کہ مجنو جنگل دا جنور حیرن تو حیرن دا مو پہ چومد ہے کسی آخیات ہے تو مجنو تے پاگل ہیں مگر جنور نو پہ چومد ہے تو مجنو بول کے کہنے لگا میں انہوں یہ میں نہیں چومد ہے اس باس تے چومد رہا کہ اے حیرن دیاں اکھیاں میری لیلہ ورگیاں ہیں مولانا روم فرما دے نیو جڑی حیرن دیاں اکھیاں لیلہ ورگیاں انہوں مجنو نو سونا لگ دا جیدی آدمہ محمد برگیاں انہوں رب نو بڑا سونا لگ دا ادا اپنا نبی دی گوم ہو جا مصطفیٰ ذات اچھ فنافر رسول ہو جا گرام یہ قدر حضرات اے بچے انتا سکول چو پیپر ہوئے نا تے بچہ نکل مار دا پھڑے آجاوے تے تیچروں بچے دا پیپر کھو کے اوپر لکھ دے دا بچہ فیل ہو گیا کیوں نکل مار دا پھڑے آگیا دنیا دی امتحانی چی جڑا نکل مار دا پھڑے آجاوے اوپھیل ہو جاگیا پر کبر دی امتحان چیڑا محمد ربید نکل مار دا پھڑے آجاوے اوپاس ہو جاگیا یہ پاس ہونا ہی نا حشر تے کبر دے وچ مصطفیٰ ذی نکل مار کے جامنہ نکل مار کے جامنے مصطفیٰ ذی اپنی ذات نو مصطفیٰ ذی ذات چو گم کر دے حضرت مصابی نے میں رضی اللہ تعالیٰ انہو جد احد مدام چی شہید ہوئے تھے شکل این ہی حضور نہ مل دی سی کہ بیکھن والے نو این جے لگے کہ جو میں حضور شہید ہوگے گل سنا ما تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہ چلی جائے اے شہزاد ساؤنڈ سسٹم ملے آجنے ماشاءاللہ اکڑے تو ساؤنڈ سسٹم لیکے ایک ہی کہنگے کہ ایسی صاحب جو دو کار رہے ہوندے ہو تو سبحان اللہ کرواندے ہو تو کہا لہور والے ایسی صاحب کو بولو دے روند نہ مارو روندہ پتہ ہے نا میں رحیم یہ رکھاں گیا روند نہ مارو ایک دوسرے نے پچھا لگ پھر روند کی ہوندہ ہے تو ہانو تے لہوری ہو پتہ تو سی مار دے رہن دے ہوگا لہذا روند نہ مارو تو اچھا اچھا بولو سبحان اللہ ہجرہ دی راتے تھے مدینے والے نے سترہ دین ہوگے نے میرے نبی دا انتظار کر دیا میں جدو ہوں پہلی بار مدینہ تے یہ با گیا تو میرے کو دوسرہ تے میں نے ایک مقام تے لیا گیا کہنے لگے آسی صاحب آؤ تو انہیں ایک مقام دی زیارت کرا کے لیا کہ مگیا تے کہنے لگے کہ اے او مقامیں جن تھے کھلو کے نا تو مدینے والے حضور دا ہجرہ دی راتے انتظار کر دے سان نہ پوچھے اے تھے کیوں کھلو کے کر دے سان کہنے لگے کہ آسی صاحب مدینہ تے یہ بات جو ساہو رہے تو بلاند جگہ اس جگہ کھلو کے تے مقام والو جڑا مدینے والا اندہ سی دور تک نظر آندہ سی اور تے کھلو کے سوچی پہ گیا واہو اڈیکہ والے ہو واہو عشق والے ہو تے انتظار تے سکت صدرہ والے ہو کھلو بھی اچھی جگہ جان دے تے پھر بھی اپنے پیراندیاں اڈیاں اچھیاں کر کے نا تے پپا پار کھلو کے یار دی رہا ہوئے اڈیکہ والے انہوں پوچھے نا کوئی اڈیکہ کو وجنوں کے سماغی تھی کوئی دروازہ حبار نار بھی کھڑ کے تے انج لگتا جو میں میرا یار آ رہا ہے یہ تے کسے اڈیکہ والے کلو پوچھا نا حضرت میاں محمد بخش فرما دے نے میں ایک دن باغ اچھ گیا تے میں بیتھا اب تھالدار درخت تے ٹینیاں لٹک رہی ہیں تے بیچے کس سرو دے بوٹا تے اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرما دے نے تیری برادری چھک کے کھڑی تُو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرما دے نے سرو دے بوٹے چو آواز دی محمد بخشا یہ نہ نو یار مل گیا میں نو ڈیکہاں لگیاں ہو یا نہیں میاں صاحب نے پھر اس سرو دے بوٹے دینا ٹیک لگا کے کشیر لکھیا تے آ فرما دے نے سرو ازاد حیران کھلوتا پیر زمین بیچ گڑے اچھا ہو ہو رستہ بکھے مطا یار کی تُو سر گڑے جڑے اڈیکہاں والے ہوں دے نا پباں پار کھلو کے تے اچھے ہو کر گیا یا راندیاں رامہ اڈیکہ دے نا الگرد مدینے والے میرے نبی درستہ اڈیکہ دے جدو حضور مدینے دے قریب آئے نا تے مدینے والے حیرانے کے اصا ایک پہ اڈیکہ دیس ہیں دو آ رہے او دو کہوں نے ایک خدا دے یارے تے ایک خدا دے یار دے یارے سیدنا صدیقی اکبر میرے نبی دے نال آ لے نا تے مدینے والے حیرانے دونا دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا صورت ایک جیسی دھاڑی ایک جیسی لباس ایک جیسا نشست ایک جیسی پرخواست ایک جیسی مدینے والے نے چکے ہی جو پہلے سرکار نے دیکھا نہیں سی مدینے والے نے پتہ نہ لگے نبی کیڑا صدیق کیڑا ہے کوئی حضرت ابو پا کر دیا تھو چمی جاندہ کو نبی دے پیر چمی جاندہ صدیق نے بکھے لوگتے میں نوی نبی سمجھی بیٹھے انہ عشق نے قبول نہ کی دا اپنی چادر لے کے نبی تے سایا کر کے کھلو گئے تے فرما دے نے مدینے والے ہوں کیڑے پولے کھج پہ گئے ہوں نبی دیا بیٹھا جے نہ دے غلامہ کے بکری گلے کھولے رکھ رکھے یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لے نعرہ تگیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غفیہ صاحب زادہ بھائی عمران آسی صاحب شہنشاہ چورا شریف شہنشاہ چورا شریف نعرہ تگیر نعرہ تکیر محمد عمران آسی صاحب ایسنا تو اپنا نعرہ نہیں سی باہی دا حضور پاہ نعرہ بھجر سینا دیکھا ہے وہ ٹوٹر کے دو ڈاک ہو گیا پھر جو پھر نعرہ بھجر چالدہ سمندر سی انہیں میں رسطہ چھارتا سی پھر پڑی لگی گالہ کہ ہندو خطری سے کہ یہ گیر کمدے بندے ہیں وہ اپنی جبانی خط کہیں گے جو حضور جاہدی نعرہ بھائیدہ ہی نا پر جذبے نہ تے عشق نہ بھائیدہ ہی سی ساڑے سائی بدھوکہ کوٹکے پھڑیے یڑیانہ وہ تھلے دیکھ پڑی نیا تھا اور جسنا تو ہی مادے نہ سوستی نہ ایسنا دیکھ دیں گے جبوتی نہ کوٹکے پھڑ دیں گے وہ نعرہ پچھو تو ہی مادے سوستی نہ کہ میمی نعرہ ممی مادے ہی بھائی بھائی صوری کہ جہ دو ہی جذبے نہ عشق نہ ماروگے کہ اچھی دوچھی بھائی نہ ماروگے پھر مطانم بھارک بھائی دیا آنگا تھانکیو بھائی مچ اے ہن سوستی لاک نعرہ مگرہ مارنا دے میرے نعرہ تکپی نعرہ ریسال نعرہ 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 تکپی نعرہ دوسیا کاری محمد مران آسی اچھوڑے شریف والے میں بھلے ملاد مصطفہ بابا جی دا زوک ویکھو دے اپنا خوف ویکھو ہونتا سبان اللہ باندی ہے نا اچھا بول کھور اچھا بولو سبان اللہ دا تا پیہ دے دربار تک کباز جاوے اٹا اچھا بولو سبان اللہ جے جے میں اے 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 رنگ والی ٹھوڑیا رہا نا کہ جنہاں معبوب دا رنگ چڑھا لیا تھے ایک گال زلف معبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہے مگر میں موڑا واپس آمان ہو جنہاں رنگ چڑھا لیا نبی دا آر پہ کڑی رحمت اللہ لے فرما دینے کچھا رنگ لالا ری والا ایک چڑھ دا لیندہ پہ کڑی رحمت اللہ لے فرما دینے پہ کڑی رحمت اللہ لے فرما دینے رنگ محمد ایک چڑھ آؤں کڑے نہیں لینے میں تو انہوں بس کہنا ہے چاننا نوجوانوں جن دوسری چاندوں میں سونا ہو جاؤں ہوں پھر نائی کل جا کے فیشل نہ کراؤں ہاں اپنے چہرے تے لکھا رو پے لگاتے نو ہو رے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد رنگ چڑھا تے نو کوئی نہ ویکھے محمد رب ویکھے ہی ویکھے رنگ نبی دا چڑھا حضرت موسعہ بن عمیر رضی اللہ تعالی نو انج دا رنگ چڑھایا کہ ویکھن والے نو انج لگ دا سیم جی میں کملی والے ہیں اے شہید ہوئے نا تے شیطان نے رولہ پا دیتا تے لوگوں نے پہ رکھا پہ گیا کہ حضور شہید ہوگے کافر خوش ہوگے مسلمان پریشان صحابہ پریشان ہوگے ایک خبر ٹولی ٹولی تے مدینہ تے یا با پہنچ گئے جدو پہنچ گی نا سیدہ زارہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہاتا کے خبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی شہزادی آپ زاروں کتار رو رہی ہیں تے مدینہ دیا اور تبھی سیدہ زارہ پاک دے کلکٹھی ہوگی یا مدینہ خبر کے حضور شہید ہوگے نبی گریم علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ نو رو دیاں بیکھیا ایک مہی مدینہ دیو ٹکے گڑی ہوگی کہن لگی نبی دی شہزادی ارد کر دیئے سیدہ ہوں امہ تیرے قدمات بھی خربانی ہو جاو اے سیدہ میرے کو رو دی نہیں بیکھی جاو فرمایا جاؤں کوئی جاو کہ مدینہ حدی اندر میرے باپا دا پتا لے کے اے مہی کہن لگی سیدہ روو ناؤں میں نبی کریوں دا پتا لے کے یا نہیں آئی اے مدینہ دی مہی دور دی میدانے اہد وال جا رہی جدوں اہدے مہ دون دے کری پہنچی لاشاندے دھیر لگے میں دیڑا بھی صاحبی ملے دائی انہوں پوچھ دیئے میرے آقا دا کی حالے ایک صاحبی بول کے کہن لگے مہی زاوائی تو اٹھا بابا شہید ہوگے ہیں اسے مہی دا جذبہ ایمانی ویخ کہن لگی میں باپ دیاں گلہ نہ کر مہینو دس کملی بالے دا کی حالے او نایے کھا میں نا کملی بالے دا نہیں پتا دوسرے صاحبی ملے پوچھ دیئے کملی بالے دا کی حالے او کہن لگے مہی زاوائی تو اٹھا شہر فوتوں کی آئی کہن لگی بے شہر دیاں گلہ بھی نہ کر دس کملی بالے دا کی حالے نو جہبہ نو پوچھیں دی پوچھ دی جہ دوں نبی دیکھتری بائی ایک صاحبی بول کے کہن لگے مہی زاوائی تو اٹھا پتر شہید ہو گیا کہنے لگی پتران دیاں کلو با دیچے کرا گئے دس کملی والے دکی آنے اوہ مائیوہ دے میدان جروندی پہ پھیر دیئے اجانا کو دی نگاہو نبی دے چہرے تے پہ گئی مائی دیاں چیخہ نکل گئی دوڑ کے آنکے نبی دے کدھا پڑھ لیں تے ارد کر دیئے کملی والے آن کہ توں زندہ ہے میں ساری کہنا تے دکھ تیرے قدمہ تو باہر دیوان تے مائی کہنے لگی سنیا میرا باپ بھی شہید ہویا میرا خاما تے میرا پتر بھی شہید ہویا تے مائی رو کے کہنے لگی سونیا تیرا چیرہ بے خلے سارے دکھ بھول گئی کملی والے تے نووے کہ میرے دکھ موک گئی تے مائی رو کے کہنے لگی کہ بے شک پتر تے تھانڈے اکھیاں دی تے گھر ویچ کرنے او جانا پر اونا نہ لو بد کے میں اکالیا ظلپا والا لائے 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 اے چہرہ مصطفیٰ یہ جڑا دکھاں دا مداوائے مائی کہہ لگی ماداگ دنیا نوالیا جو تو زندہ نہ سونیا سارے دکھ تیرے جوڑے انتو بارے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلان دا اطمئنان چونکہ لفظ اطمئنان تے بہت بہت لمبی کیتی جا سکتی تسی اکثر ہو مقا سنو دو علامہ قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذہری دے اندر لفظ اطمئنان دے تفسیر کردے فرمایا کہ اطمئنان انہوں کے اندنے کے انسان دی اکھ دے سامنے دی پوری کائنات اجڑ جا رہے ہیں اس غم دی حالتے جب انسان اور رابط ذکر چجڑا سکون ملے انہوں اطمئنان کیا جا رہے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب روح البیاء فرمانتے ہیں کہ دکھ دے بعد انسان میں جڑی پہلی خوشی میں یسر آوے انہوں اطمئنان کیا جا رہے ہیں اللہ نے فرما کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلان دا اطمئنان دے چین جڑا مصطفیٰ دا چہرہ یا نور وہ ذکر مصطفیٰ جڑا دلان دا چین جڑا دلان دا چین سنام ایک مٹھ ہی جی حدیث پاک میں آج تقریباً کوئی دس بارہ دن آدھے بعد آیا لہور کہ میں تو اللہ پچھلی باری انجتہ نے انسان چھڑکے گیا نہیں سبان اللہ باندی تے نال دے بندے نو پوچھ لو کہ باندی ہے کہ نہیں بھائی نگلہ میں یہ فرقہ واریت لکھتے کروڑ بڑی لانتوں بھیجنا میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچ رہے میرے سائن اللہ جبال تاجہ دارے چورا شریف نے میرے کریمہ میں نے فرمایا سی کہ بیٹا جدر جامعہ نہ محبتان دے پیغام دے کیامی میبر رسول تو بے کہ محمد یار عبیدی امت نو کافر تے مشرق بنا کے نا آمی تے نا کہہ کیامی یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مومن بنا کے سانوا کے دسیم آج مسلمان کر کے آئے میبر تباہ کے کافر دے فتوے نہیں بڑھنے میرے نو ایک کوئی سائیاں دیتا ہے سعودہ عویش کے رسول دا میرے صاحب فرما دے جو کچھ ہٹی دے ویچ ہووے سو کڑنا بن جارے ہک بن جارے موتی ویچن حکمن کے کجکارے بھائی دکان چی جڑا سعودہ عوید دکان دار نے اوی ویچنا ہو دا تے جڑا سعودہ نہ ہوئے دکان دار کہندہ کسی اور دکان تو لائلو جی میرے کل نہیں میری دکان نے چسائیاں سعودہ عشق رسول دا رکھے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اللہ دے ولی کو لگے اپنی جوانی چونہ دنامسی حضرت مرزا سکندر بیک مرزا سکندر بیک پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے فرما لگے شاہ جی کسی دے بیعت ہوئے ہو کے نہیں کسی اللہ دے ولی دے مرید ہوئے ہو کے نہیں آپ کہہ لگے حضور بڑے پیران کل گیاں پر پیریاں مریدیاں تھوڑیاں تھے دکان داریاں بہت دیاں میں کدہ مرید ہواں تو مرزا سکندر بیک فرما لگے شاہ جی جاؤں کسی اللہ دے ولی دے مرید ہو جو دکانہ بھی ہوئی چل دیاں جنہاں دکانہاں چاہ سعودہ ہوندے ہیں خالی دکانہ بھی تے نہیں نہ چال دیاں دکانہ وہ ہی چال دیاں جتے کو سعودہ ہوئے تو میری دکانے چاہیاں سعودہ رکھیں اس کے رسول دا لے لوگے تے پھرئیے نہ لوگے کدھرے اور جا کے دیاں مگر دے گاک بھی بڑے رہے مولو بوتا نہیں لگتا بس کب وہ سبحان اللہ تے چلیے مدینہ میں چالی عمرے دے ٹکٹ والی مافل تے نا توڑے لاہور ہو جتے بڑا لکھنا دے جتے ماسی میں ہوتے یا کیا دروگے بھائی میں یا کیا سی بھائی جنہیں جنہاں چاہ جاناں نا وہ ہاتھ کھڑا کر لے سارے ہاتھ کھڑے کر لے تو میرے سامنے ایک ناؤ جوان تے انہیں ہاتھ نہ کھڑا کی تا ماں کہ بھائی تو جنہاں چاہ نہیں جانا وہ کہنے لگا جنہاں چاہ جاناں پر امین یا کیسی پتر مافل تو سیدہ گھاری آویں انہوں نے جنہوں اینج دی مجبوری نہیں نا وہ ہاتھ چوکے سبحان اللہ بھولے بھلا سبحان اللہ غزبہ خندق داویلا بھائی چپ کرو شور نہ کرو بھائی سارے دوست مربانی شفقت فرماؤ آباس آرینواری ابن پتہ کہ انسان دی فطرت دل کردہ جدی آواز سونے ہوتا چیرہ بھی ویکھی مگر مربانی فرما کے حضور دی مافل اچھ اچھا نہ بولے کرو حضرت علامہ محمد اکبال میرے سیال کوردہ کلندر تلہ ہوتا درویش مصفر پاکستان آپ نے فرما سی کہ خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اکبال نے آکھ ایسی کہ حضور دی مافل اچھا اچھا بولنا تے بڑی دور دی بات ہے حضور دی مافل اچھا دل بھی کچھ ہی آواز نہ دھڑک جاوے تے بیعت بھی ہو جاتی ہے ایک بڑی نازک بار گئے خوشش کریا کرو کے اپنی اگلہ چھوڑ کے سبحان اللہ دو ورد کرو جنہ چھے کا درخت لگتا ہے ایک باری سبحان اللہ صاحب بولے غزبہ خدک دعویلہ تے صحابہ کے بعد دوان اللہ علیہ مجموعی تے اس بلے اتنی غربت دعویلہ ہے کہ کسی نے اپنے پیٹھتے ایک پتھر بدیا صحابہ فرماد نے کہ اسی ایک خجور کھا کے تے کئی کئی ہفتے حضرت ابو ریرہ فرماد نے گزارا کر دے نبی کریم علیہ السلامی صحابہ دنال ملکی تے خندق کھوڑ رہے حضرت جاویل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے نبی دے صحابی فرماد نے میں ویکیا کہ اے ایس طرح کر کے میرے نبی نے قدال اٹھائی زمین کھوڑن وازتے تے نبی پاک دے پیٹھ دوں کپڑا مبارک کا ہٹے آنا تے آپ فرمادنے اچانک میری نگاہ حضور دے پیٹھ انور تے پہینا تے میں ویکیا کہ حضور دے پیٹھ دے دو پتھر بدیا لوگ پیٹھ دے پتھر اس واس دے باندے سن کی پوکھ دی وجہ تو پیٹھ کمر دے نال لگ جندے سن کمر چھک جاندی سی اس واس دے پیٹھ دے پتھر باندے سن تاکہ کمر سے دی رہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو بیکیا کہ میرے نبی دے پیٹھ دے دو پتھر بدیا عشق تو برداشت کتے تھے خیال آیا ہو بھی نا کہ میں گھر میں قیامہ میرے گھر کو کھاما لی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جابر ہے جڑا خاندانی غلام ہے میرے نبی حضرت جابر تے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو جنگ اوہر سے شہید ہوئے نا حضرت جابر نبی کریم کو رون دے آئیت عرض کی تھی کمری والیا میں یتیم ہو گیا میرے ابو شہید ہو گیا سرکار نے تسلی دے کے ارشاد فرمایا جابر جے آکھے تھے میں تیروں ایک لطف دی بات سنا ما جی یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا جدو تیرے باپ دی روح اجا اللہ ہری بار گئے چھ پہنچینا اللہ کریم نے فرمایا عبداللہ میں تیرے تے بڑا راضیاں مانگ کی مانگنا ہے تیرے باپ دی روح نے پکار کے عرض کی تھی یا اللہ جے بڑا راضیاں کوجہ دینا ہے تے منہوں ایک زندگی پھر دے ما محمد تو قربان ہو کے آؤ اوہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آنے انہا تے والد گرامی شہید ہوئے نا تے اینہ دے سیرت کرزہ بڑا سی حضرت جابر دے والد گرامی بڑا کرزہ چھوڑ کے گئے ایک دن شکایت لکے آئے یا رسول اللہ میرے کرز خوابینوں پڑا ہی تانگ کر دینے تھے یا رسول اللہ میرے کل پیسے بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا تیرے کل کچھ ہے کچھ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کل نا اے اینیاں کے کھجوران ہیں حضور نے فرمایا کھجوران تھا ایک کھجوران کنی ہیں سیر یا ڈیڑھ سے حضور فرمایا ڈیر لگا کر رکھتے میں آیا میں کتاب بچ پڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ دی گلیچ جا رہے تھے کسے نے پوچھے حضور کچھے نے کہنے والے نے آکیا کہ حضور آجنا حضرت جابر دے گھر گئے نے حضرت عمر فاروق مسکر آکے فرما دے جی حضور گئے نے لو پھر آجت جابر دا کردہ اللہ تھی اللہ تھی آجتے پھر کردہ گیا جے حضور گئے نے نبی پاک آئے تھی کردہ لینے والے سارے کٹھے نے حضور نے ایسر کر کے نہ اپنی کمری مبارک تھی کھجوران دے گیر دے لکھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہ جنہ توڑا کردہ نے جنہ جنہ پیسے ہیں دا انہیں انہیں ٹن مان خجوران لے جاؤ جنہیں سو من خجور دا کردہ لینے وہ سو من طول کے جا رہے ہیں جنہیں ہزار ٹن لینیوں ہزار ٹن خرید کے جا رہے ہیں تھی کھجوران کیلئے ہیں حضور اوپر کمری مبارک بچا کے بیٹھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے لینے جدوسرے اپنے اپنے کردے دیا کھجوران لے کے ٹور گئے تھے حضور نے اے ایسرہ کر کے کمری اٹھائی نہ حضرت جابر فرما دے لینے میں کھجوران دے لینے دیر دے کول بیٹھ کے پیس ہو چاہاں کہ کھجوران پہلے بہتی ہیں سن کے ہونو بہتی ہیں کہ لے زیادہ سن یا ہونو زیادہ نہیں اے او جابر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے بڑے لڑلے صحابی خیال آیا جو سرکار نو پوکھ بڑی لگی تے ہووے نہ تے میں حضور دے کھانے تا کوئی انتظام کرانے کھار آکے نہ تے اپنی بیوی نو پوچھا دینے گھر اچھ کچھ کھا مالی ہے میں بے کہا ہاں تے حضور نو بڑی پوکھ لگی دو پتھر میرے محبوب نے اپنے پیٹ مبارک تے بندھنے بیوی بی بڑی آس کے رسول سے ارض کر رہی ہوں حضور آجی کئی دینے گزرے نہ میں کچھ کھا دے نہ بچیاں کچھ کھا دے تو انہوں پتہ دھر چکھا مالی تے کچھ نہیں ہاں او 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 ایک کمزور جی بکری ہے حضرت جابر خوش ہوگے فرما لگے ٹھیک ہے جو پھر بکری زبا کرنے یا گوشت بنانے یا تے حضور دی دعوت کرنے یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگے کہ میں بکری زبا کرنا بکری زبا کر کے نا تے آپ نے کھل اتار کے گوشت بنایا اپنی بی بی نے فرما لگے کہ ادھے کباب بنا لے نہیں تے ادھے سالن بنا لگے تے تو بس کھوشت دو تے میں حضور نے تابع دے کے آیا تابع جو ایسا آ رہی حضرت جابر آئے تے نبی کریم خندق خود رہے حضرت جابر نا قریب ہو کے تے بڑے عدب نہ کھانے چرز کی تی یا رسول اللہ میں ایک ارز کرنی ہے حضور فرما جی جابر ارز کی تی تے یا رسول اللہ میرے گھر نے ایک چھوٹی جی بکری تے ماؤزبہ کر کے آیا تے آج میرا دل کر دائے کہ اے خدا دیا ارشان دیا پرونے آکھ دے میرا پرونہ بنے نا تے یا رسول اللہ جو دوپیر دا کھانا میرے گھارے تے کانوے چھو بڑی سرگوشی نا بکی تھی تے یا رسول اللہ تے کوئی دس کو بندے کھائی لینگے تے انج کریا جی یا رسول اللہ کوئی دس بندے لیا کے نا تے آج آیا جی آج دوپیر دا کھانا میرے والے تے دس کوئی لیا آیا جی اہمیں دس کو بندے ہی لیا کے آیا جی کھانا ذرا تھوڑا تے دس کو بندے کھانا دس کوئی لیا کے آیا جی حضرت جابیر کھانے چگال کی تینا تے نبی کریم موٹ کے کھڑے ہوگے تے نبی کریم علیہ السلام پرما لگے سارے صحابہ اعلان سن لو صحابہ نبی کریم علیہ السلام پر پرمایا میرا جابیر کہند آئے آج دوپیر دی دعوت سارے ہاں دی جابیر والے آج سارے ہاں دی دعوت جابیر والے حضرت جابیر فرمایت نے محسنہ کر کے دھیان مارے ہاتے کوئی اٹھارہ سو صحابہ کتنے سبان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے ہیں سبان اللہ تے ہاتھ نہیں چکنا مات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے کنے صحابہ تے کھانا کنے آدھا دا سو بندے آدھا تے اٹھارہ سو تے حضور فرما سارے ہی آجو حضرت جابیر دا تے رنگ اڑ گیا ٹورے ٹورے نہ چیرا اب سردگی والا تے گھار آئے نہ تے بیگم بے کے نہ تے قریب آکے پوچھو دیا نے جڑیاں خان تھا نہیں بے گماں ہوتی ہیں نا جڑیاں اور تھا وہ اپنے شوہر نے پریشان کر دیا نہیں جی شوہر پریشان ہو جائے تو انہوں پریشان رہن دین دی گا نہیں اے تربیت والے دین دی ہونے چاہیدی ہے بی بی نے بیکشا میرے شوہر نامدار بڑے پریشان ان قریب آیاں بری 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 ڑی بری اردگردیا نے ازور جہ دکھے اے اے بڑے رازی رازی گئے ہو آئے اے بڑے پریشان خریٹے ہیں حضرہ جابیر پرما ہوں میں نبی کریم دیکھا نیچ جا کر دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تے سامنے دے کھاناں ہے پر نبی کریم علی سیلانہ سارے سا اپنے دعبہ دے دی تی ہیں میں پریشانہ کھاناں کی میں پورا ہوں بے گاؤ بی بی اپنے شورم کہہ لگی لجن پالا دُسا کنو دعبہ دیتی ہے پرمایا میں نبی نو دعبہ دیتی ہے کہاں لگی انا صاحبہ نو دعبہ دکھنے دیتی ہے حضر جابیر کہاں لگی صاحبہ نو نبی نے دعبہ دیتی ہے کہ بی بی کہاں لگی میرے شرطاز جنا نو دوسری بولای آئے انہا نو دوسری سوالے آجے جنا نو نبی نے بولایا پلی ہے انہا نو نبی سوالے سبحان اللہ حضرت مولانا عبد الرحمان مولا جامیر رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ چلے کے دل انہوں حضرت جابر کی کر دینے کہ ایک چکر گھر والتے ایک حضور والے ایک گھر والتے ایک حضور والے نبی پاک نے فرما کہ جابر جدو گھر جاوے نا تو میری بیٹی نو اپنی بیوی نو جا کے کہہ دے بھی کہ جب تک میں نا آما روٹی نہیں پکا نہیں آٹا گن کے رکھتے سالن پکا کے تے ہانڈی دا ڈھکا نہیں اٹھانا جب تک میں نا آما نو جب آنے ادھر کھانا تیار ہو رہے ہیں حضر جابر کھانے وال تکہ دے گھر وال تکہ دے گھر وال تکہ دے کھانے وال تکہ دے حضور وال جب ہویا نا این دو پیر دا بیلہ تے حضر جابر نے ارض کی تی یا رسول اللہ چلیے بیوی نے ارض کی تی حضور جاؤ حضور نو لے کہ یا ہوتے کھانا تے یا رسول اللہ چلیے تھوڑا جب میرا دل کر دا ہمیں خطیب بانا رنگ پیش کر دے وہاں یہ میں اگلے دن ایک موضوع بیان کر کے گئے ہیں لاہور کے حضور دیاں داوتاں انتے چھ میں صرف داوتاں سنائیاں کہ حضور دی کنے 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 داوت کی تیسی یہ میں ایس پینڈے پہ گیا تھے آج رات ایسے چی گزر جانی ہے چونکہ میں ایک اور بھی اجدہ کے تقریر کرنی ہے میں ایسے تھی اکتفا کرنا حضور طورینا حضرت جابر دیکھا اے صحابہ نال اے اٹھارہ سو صحابہ دا جلوس میرا ایمان کا در جابی ریاض کے دی اونگے دی اہاں گریب آدے محلے یا رسول اللہ دی اہاں گریب آدے محلے پڑھنا یا نہ پڑھنے اپنے نصیب نے پر میرا ایمان میں ممبر رسول جبیک ہے ممبر والدی قسم اٹھا کے کہنا کہ ملی والد نے عشق نال بولائی ہے آ ضرور جاندہ جا ایک لکھ چوئی ازار نبیاں چا کوئی نبی اپنے امت دی قبر چا نہیں ہوں دا ایک کوئی لاجبال ہے میرا تیرا نبی جڑا قبر چا بھی آ جاندہ ہے میرا تے آ جاندہ ہے ہون کیدہ کیدہ دیل کردہ میں بولاو رہا پھر جب الہ بولا گا بولا گا بولاو عشق نال تے آ جاندہ ہے فرما دے 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 ماہ دلیل کئی قسم اے اتہ تے دلائل اللہ cohضر Kan جلال الدین سیوتی کو لو جڑے فرماد نے میں زندگی چھو بہتر بار جاگ دیا محمد زیارت کی تھی کو پوچھے حضرت امام مالک کولو فرماد نے جس دن دا ہوشتا مالیہ زندگی تھی ایک رات بھی اسی نہیں گزری جس رات میں سرکار زیارت نہ کی تھی ہوگئے کو پوچھے حضرت شیخ شرف الدین امام بسیری رحمت اللہ علیہ کولو کو پوچھے حضرت امام عبدالحق محدث دیل بھی کولو جدو امدینہ دے محدثان جدو حضور نے فرمایا جا ہندوستان جا کے تبلیغ کرتے ہیں حضور نے روزے تھی آکے دکیتی کملی والیا مدینہ بسنا روز تھی روزے دید کرنا یہ ہندوستان ٹوڑ گیا تھی پتہ نہیں مڑا اون ہووے کے نہ اون ہووے حضور فرمایا جا ہندوستان جا کے تھی میرے دین دی تبلیغ کرے تھے تھی روزہ بیکھنا ہو تھی روزے والا روزہ آکے تنہوں زیارت کرا جایا کرے گا کوئی ہووے تھی صحیح غلام والا کوئی ہووے حضرت خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجہ دار کہ آہ فرما دنے ایک دنی یار دی سکنے تنگ کیتا تھے ماں کوٹھے تھے چڑھ کے مدینہ والا مو کر لیا کہ آواز ماری میں سونے نو سنا دے ماں کی میں آواز ماری خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرما دنے آہ میں ڈڈھولا کراؤں بیٹھ زاری آہ میں ڈڈھولا کراؤں بیٹھ زاری آہ میں ڈڈھولا کراؤں بیٹھ زاری میں مکی دی مقاما میں مکی دی مقاما تو جیتے ہو میں ہاری آہ میں ڈڈھولا کراؤں بیٹھ زاری آہ میں ڈڈھولا کراؤں بیٹھ زاری خرجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرما دنے میں آواز دیکھے اجھے کوٹھے تو بیڑے نہیں آیا سونا مدینہ و میرے بیڑے آگیا کو بلاوے تھے صحیح پھر وہ آ جاندہ جی کو پچھے گادی علم دین کو لوتے آو میاں والی دی جیل چایا کے نہ آئے تو آو جنہیں بلانے نہ اکھیاں بند کرلوتے ہاتھ بلاند کر کے آو معافہ دے بہانے اپنے یار میں دکھڑے سنالے گے اپنے ماہینوں اپنے سارے ہنجو ہاوکے ہارے ہاما سنالے گے اپنے ماہینوں آو سرکاروں دعوت دے گے جڑے جڑے محلے بالے اپنے دل دے محلے دا تو سبر کر کے آکھو کدیعہ آو غریب آدے محلے یا گونج بادیوں کدیعہ آو غریب آدے محلے یا یا رسول اللہ کہ دوسرا مزرہ میں اپنے بلو پڑھ لگا کدیعہ آو غریب آدے محلے یا محلے رسول اللہ غریب آدے محلے 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 have محلے 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 اے کلیے مستیں قلد راہ بھی ایتھے جاتی پا جاؤ اجدی ہی رات ایتھے قدم مبارک لاکھیں تے اے کلیے مست کلند راہ دیئے تھے جاتی پا جاؤ اجدی ہی رات جی میں سنالا مجھے بریاک علیہ السلام جدوائے نو چھوٹی جی کلی اے میں اپنا وجدان ارد کرنے لگا میں نے یہ جو لگ دا کہ جو میں حضور نے ایس دیوار والا بیکیا ہوئے گا تے اے دیوار ٹور پہ ہی ہوئے گی پر انہیں آئے نے نا رابط محبوب بن گی اے میرے نبی ایتھر بیکیا تے آ دیوار ٹور پہ ہی او چھوٹی جی ککھانی کھلی تے اے بڑا جا میرے جہالو بن گیا نبی پاک نے فرمایا سارے صحابہ ہی آجو سارے ہی آجو سارے صحابہ جدو بیٹھ گئے تے کھانا دسترخان تے چون دیتا گیا حضرت جاپی رضی اللہ تعالیٰ فرمادہ نے جدو میں ہانڈی لے آکے نبی کریم سے سامنے رکھی تے آٹا رکھا نا اب میرے والے بیک جی لاہور والے نبی پاک نے نا میں بلا تشبیہ دکھا رہے ہیں اے سارے کر کے نا تے ہانڈی در ڈھکن اٹھایا کپڑا اٹھا کے نا تے آٹے بیٹھا حضرت فرما جاؤ لے جاؤ تے ڈھکا نہ اٹھاویں تے سالنویڈ ڈال کے لئی آ تے روٹیوں بھی پکا کے لئی آ بکری ایک دا گوشت دس بندے دا کھانا تے دس ترخان تے اٹھارہ سو بیٹھے لے آج ڈیڈی ہیں چکے کہندے نے میں نبی ورگا ہوں لڑیا نہ کر پیار نہ بٹھا کی بس پوچھے کر کے بے لیا ایڈش ہو کے نہ تے انہوں نبی ورگا بنن تے کسے دن اپنے گھر ہانڈی پاکی اٹھا کے نہ پھر بیکھی بھلا تیری بی بی او کھانا کھان دی تیرے بچے او کھانا کھان دی یار انسان دے کراہت پائی جان دی انسان ایچ کے ماچ بیٹھ کے مافل ایچ بیٹھ کے کھانا کھان دا ہوئے نا تے غیر اختیاری طورتے اختیاری نہیں غیر اختیاری طورتے انسان دا سالن اچھ گر جائے نا لوگ کراہت محسوس کر دینے انسان خود بھی اس سالن نہیں کھان دا دل کر دا تبدیل ہو جب میرے نبی نے غیر اختیاری طورتے نہیں اختیاری جان بجھ کے سالن بچے ٹھک ڈالیا لعب دہن مبارک جدو میرے نبی نے ٹھک مبارک ڈالیا تے حضور نے فرمایا نا جدو کھانا لے کے حضر جابر فرما دی نے ہن میں لئی ہم دس دس صحابہ بیٹھ دینے کھان دینے چلے جان دین دس آبا کھارے جارے آرے جارے کھارے جارے کھارے جارے آرے جارے آپ فرما دی نے میں سالن تے روٹیاں لے کے آرے دس دس آبا بیٹھ دینے کے دسترخان تے کھا کے جارے سارے جدو کھا کے ٹھکے نا تے ہو نبی کریم علیہ السلام تے کھانے دی باری آپ فرما دی میں حضور تے سامنے جدو کھانا رکھیا نا تے عرض کی تی یا رسول اللہ کھاؤ نا تبجو ہے نا ایک حضرت مولان عبد الرحمان مولا جامی رحمت اللہ صرف لکھی اور کسے نہیں لکھی آپ نے کلیا لکھی آپ فرما دنے کہ حضور نے فرما جابر میں سنیاں دینے دو چھوٹے چھوٹے پتر بھی لیں انہوں بھی بڑے دن ہوئے کہ کھانا نہیں کھا دا ہوئے گا تو انہوں بھی لیا انہوں بھی میرے نال بیٹھ کے کھا لے لجپال نبی یہ نا نبی کریم علیہ السلام نے انہوں فرما حضرت جابر نے بیکھا کہ بچے سہنے کوئی نہیں کہا لگے یا رسول اللہ تُس ہی کھاؤ بچے نے کدھرے کھیلن گئے یا ہون گئے میرے نبی فرما اے اترا ٹیک لگا لیے حضور فرما جدو بچے آن گئے نا پھر ہی کھاوا گئے آج پھر کھاوا گئے جدو بچے آن گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے بیوی کھل گئے تو کہہ لگے کہ حضور فرما دنے میں کھانا بچے ہیں دے ڈال کھانا بچے کتے ہیں اوہ بیوی جڑے دل بچے خم دبا کے بیٹھی سی نا اوہ مائی دی چیخ نکل گئے اپنے شعوروں لے کے جڑے بیوی کمرے جے چلی گئی تبیستر دے ہوتے ہمائی نے جڑے بیلے چادری اٹھائی حضرت جابر نبے گچی خماریا باتے دوں ہیں پتران دیا لاشا پی یوں نے اپنی بیوی نو پوچھ دے نے پتران کی آیا روکے کہن لگیا دور جدو پکری زبا کر کے گئے بڑے پتر نے چھوٹے نو لٹا لیا تے کہن لگایا میں دا سایبونے پکری تھی میں زبا گھیتی آئی بڑے پتر نے چھوٹے پتر دے گلے تے چھوڑی جلا دی تھی اوہ دا خون نکلیا چیخ خماری میں دوڑی بڑے پتر در کے کھوٹے دے چڑے آئے اوہ دے پیچھے دوڑیوں نے کھوٹے دو چھلا آگے ماری چھوٹا زبایاں گیا بڑے کھوٹے دو ٹھوٹے کے مر گیا حضرت جابر تے بیویروں دے نبی کریوں دی بار گچی آئے عرض کی دی کملی والے آئے تُسی کھانا کھو کملی والے آئے میرے پتر مر گیا میرے آگا دیا کچی اتھرویا گیا اٹھ کے برما جابیر نانا اے محلہ یہودیاں دائیں اے شریکاندہ محلہ ہیں اوہ نامینے مارنے اج جابر تے نبی اے دے بیڑے آیا اے دے بیڑے کھوٹے دکھے آگے پتر مر گئے فرمایا میں دیوں نبی جدو پیدا ہے اللہ نے کسے دے گھر بیٹی پیدا نہیں کی تھی کیونکہ بیٹیوں بے کوئی رو بے نا میں آما خوشیاں آیا جابیاں نے میں آجا ماں اللہ بھی پتر بن دائیں فرمایا جابیر میں پتران دیاں لہا شاکھل لیں جاؤ میرے کلوں پر داست نہیں نہ تیرے گھریاں وہاں کوئی حودی کو شریک دینوں میں نہ ماریں حدرتے جابیر دے پتران دیاں لہا شاکھل لیں جاؤ میرے نبی نے پیر دی ٹھو کر ماری فرمایا کم بھی اذن اللہ تمہیں کلمہ پڑھ دیں اٹھ کے بے سبحان اللہ بچے کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بے جب کوئی پڑھے لکھے آنکھے کہ حسی صاحب میرے نبی مردہ کیویں زندہ کر لیا بھئی عیسی علیہ السلام مردہ زندہ کر ساکت دینے تو کملی والا نہیں کر ساکتا عیسی علیہ السلام تے مٹی دا پرندہ بنا کے نا پھوک مار دینے اڑ جاندہ تے جیڑے مقتدی زندے کر لین دینے جیڑا امام او نہیں کر سکتا اس پینڈے پہ گیا تے پھر لمبی گل ہو جائے گی ورنہ مردہ زندہ کتنے مردہ زندگی زندہ کی تے حدیث پاک چوردہ کر رہا تھے اے بھی دھیر لگا دے والحمدللہ رب العالمین احادیث مبارکہ دے بچے اٹھ کے بھاگے اے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار فجر دی نماد پڑھ کے نا تے تصویح پڑھ دے گولڑا شریف دے ریلوی سٹیشن تے آپ سیر کر دے جارہے تھے انگریز بندوق لکے شکار کر نکلے آپ انگریز نے پہلی بار تصویح بیکھی تے بابا جی دی تصویح پکڑھ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ وہ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے اے کی ہے انگریز کہنے لگا ہے میرا ہتھے آ رہے بابا جی فرمان لگے اے میرا ہتھے آ رہے بڑی حیرت نہ کہنے لگا بابا جی ادھنا کی کر دے ہو آپ وہ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تُو سی ادھنا کی کر دے ہو کہنے لگا بابا جی مکر کے دکھا دینا سامنے درخت پریندہ چہ چہارے آ رہے انگرید نے انشارہ لے کے گولی چلائی گولی پریندے دے سینے چی جاؤں کے لگ گئی پریندہ پڑ پڑا ہوں کے دیکھ کے مر گیا انگرید کہنے لگا بابا جی میں دے نلے ایک کرنا ہوں آپ تس بھی پر دے پر دے مرتا پریندے دے کھولائی پریندے نے تس بھی لگائی پریندہ یوڑ کے جاؤں کے درخت بے گیا فرمایا میں دے نلے ایک کرنا اے تے نکے نکے کام میرے نبی دی نسل کر لیں دی یاد عدیث پاک جڑی مائی ہجرت کر کے مدینہ آئی تے وہ دا پتر جوان مر گیا اکھا تو نبی نہیں مائی سی عدیث پاک کے چاند ہے اکھا تو نبی نہیں تے پتر دے سرانے بے کے تے مائی پتہ کی روکے کہنے لگی مکہ چھڑکے آئیں یہاں مدینہ تے میرا مر گیا پتر تے مائی کہنے لگی یہاں کعبے والے آ یہ مکہ دے کافرہ نے پتہ لگ گیا نا کہ مدینہ جا کے مائی دا پتر مر گئے تے کافرہ بڑے میں نے مارنے نہیں بڑے میں نے مارنے نہیں کافرہ تے مائی روکے کہنے لگی ربا میں اکھا تو نبی نہیں ہاں میرا تے ہور سہارا بھی کوئی نہیں تے تیرے شریکہ میں نے مارنے نہیں آج اڑے شریک تیرے بنا کے بیٹھے انہاں اکھا ناں مکہوں گئی سی نا بطہ ناں چھڑ کے گئی سی نا تا پتر مر گئے مائی سے دردنا روئی کیسے نبی کریم ناں اکھا ہے ملی والے ہم مائی دا پتر مر گیا وہ پہی رون دیئے حضور فرما ہے مائی دے پتر دیلاج دیکھ لو کہ ایسنا حضور نے چار پہ انہیں ٹھوک کر ماری مائی دا پتر کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بھا گیا میں ارد کیتا ہے میں حدیث دے دیر لگا دے مائی دے جوڑے ہیں دا صدقہ یہ اے دسان کے میرے نبی نے زندگی کتنے مردے ہیں انہوں زندہ کیتا نو جبانوں میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے انہوں زندہ کیتا فرما ہے انہوں کھانا کھاؤ بچے کھانا کھارے یہ تو کھانا کھا لیا نا اے عدر جابر فرما دے میں انجھ کر کے ہنڈی دا ڈکان اٹھا کے ویکھیا میں انہوں قسم رب کعبہ دی فرما دے میں ویکھیا تھے جو روٹیاں میہوں میں تے بوٹیاں میہوں میں جو راڈیاں چکے ہیں کہ میں نبی ورگا نوا کیا کرو جھلیا تو تنبی دے تھوک ورگا نہیں تیری بیوی تیری نہ منے پتر تیری نہ منے اولاد تیری نہ منے تیری سعودیاں کرنا جدی چانمی ماندہ تے سورج بھی ماندہ ریسہ ہو دیا حضرت جابر فرما دے کہ جدو کھانا نبی کہا یہ نہیں میں نے کھا لیا نا تے حضور اٹھا لگے تے بچے پتا کی کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے 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 جڑی ساڑی بکری کھا چلے حضور نے فرما بیٹا تو آٹے بابا نے دعوت کی تھی کھا کے چلے بچے کہا لگے کملی بالے اسی یہ بکری نہ کھیڑ دے رہے ایک کملی بالے اسی کی دینہ لکھے دا میرے نبی نے فرما کی چاندیا بچے کہا لگے سونے آج تیرا کی جاندے جو انسانوں زندہ کی تا ہی بکری آج یہ تو آڈا کی جانا ہے وہ جڑا ہڈیاں تھا دیر لگا سی مولانا جامی فرما دے حضور فرما دے بکری میں میں کر دی اٹھ کے دا گئے اللہ بذکر اللہ تطمہ ان القلوب او دکھ جڑا وٹا مرضی بھی ہو کملی والا دکھاں دی توا اے مصطفیٰ دے چہرانبر جنو وے کے کائنات نو دکھ بول جاندے اللہ نے اپنے مابوب نو پناہ کی ڈسونا بھیجیا میرے کملی والے اکل سلام نو وے کے صحابہ دیا پکھاں بھی مٹ جاندی یہاں تے دکھوی بولو بولو دکھوی بکری مٹ جاندی دکھوی حضور نو وے کے مٹ جاندے کیونکہ میں ایک بجے دوسری معافل دے پہنچنا سی ہوں ایک دوسری زیادہ ٹائم ایٹھ ہی ہوگے میں نو توڑیاں سارے ہیں فرما شاہ میں نال لے چلے پھر کھا دے آیا تھے پھر باقی ساریاں سنا دے مانگا میں منتظمینے ملزمینے ملزمینے نہیں بھر پھر پھر میں لیٹھ ہوگی نا کافی لیٹھ ہوگی پھر کھا دے آیا تھا گھنٹا ڈیڑھ سوا گھنٹا ہوگی تکریف کرنے شاہدی کی بھلا فرما رہے ہیں جی تھی چلے ہیں آزی صاحب ہوتے چلے ہیں میں اینا دا شکر گزارا اللہ تعالی اینا دا اکبال بلند فرمائے نتا بذل گندہ سائے سارا تے سلامت رکھے تو سب بڑا حسنین انتظام فرمائے ادھار کارلو ہیں تو سب بڑا حسنین انتظام فرمائے توڑی محبت میرے سیر ماتھ ہے تو سب بڑا حسنین انتظام فرمائے تو سب بڑا حسنین انتظام فرمائے مہم